بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارکتا اللہ علیہ وسلم جناب محترم قبلہ حضور آج روزہ 26 ماہ اور رات 27 میں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمتوں احادیت دی روشنی میں جو مختلف علماء نے صوفیاء اکرام نے اولیاء عظام نے جیڑی روایتان کی تیانیں کہ شب قدر دی رات یعنی لیلہ تل شب دی رات ستائیسویں دی رات سب تو زیادہ رات ہیں جو پائی گئی ہے اس واسطے آج دی رات عبادت و ریاضت کرو درود شریف پڑھو ذکرہ ذکار کرو تلاوت دی کسرت نال تلاوت قرآن پاک دی کسرت کرو نوافل پڑھو اور خیرات کرو تبیل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کرتے ہیں علماء نے دسیا کہ جیڑا بندہ اس رات اندر دو رکت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ صورت فاتحہ شریف تباد انہا نزلنا اکماری اور کول شریف تن واری پڑے اس نے اللہ تبارک و تعالی اتنا سواب عطا کرے گا کہ جتنا حضرت ادریس حضرت شوائب حضرت ایوب حضرت دعود حضرت نولائی سلام عطا کیتا گیا سی اور اس نے شہر ایک جنہ دے بچی شہر بنا دیتا جائے گا جیڑا مشرکتوں لاکھیں مغرب تک لمبا ہوئے گا یعنی اتنی قدر دو نفلانی دوسری جگہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جیڑا بندہ اس رات نو دو نفل اس طریقے نال پڑے کہ صورت فاتحہ تو بعد کل شریف ست ست واری پڑے اور سلام پھیرنے تو بعد استغفر اللہ زی لا الہ الا ہوا لحیو القیوم واتو والے ستر مرتبہ پڑے او دوں تک او بندہ مرے گا نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالی خواب دے اندر اسنو دیدار نہیں کرا دندہ جنہ دے وچہ او دے واسطے درخت لائے جان گے محال تیار کتے جان دے نیرہ تیار کتے جان دیا اس وقت تا او بندہ موت یا گوشش نہیں آسکتا جب تک او اپنی اکھا نال بیک نہ لے گا اور انو اور او دے والدینو بھی بخشیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تیارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اس رات نو چار رکت نماز نفل اس طرح آدھا کرے کہ صورت فاتح شریف تباد الحاق متقاصر ایک مرتبہ صورت کل شریف تن تن مرتبہ پڑے اللہ تبارک و تعالی عدد موضی آسانی کرے گا قبر عذاب عدد اٹھایا جائے دا جنہ دے ویچ چار ستون ادھے واسطے پیدا کیتے جانگے جیدے ہر ستون دے ویچ ہزار محال ہونگے دوسرے ایک مقام تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اس رات نو چار رکت نماز نفل اس طرح آدھا کرے کہ انہاں نزلنا صورت فاتح تباد تین تین وری پڑے اور صورت کل شریف جیڑی ہے اور پنجا مرتبہ پڑے اور سلام پھر نتبار سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ واللہ واللہ اکبر پڑے اور ہر او دعا قبول کی تیجی جیڑی او سرات نو قبول دعا رب دی بارگچ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ستائیس میں رمضان دے بچ چار رکت نماز اس طرح پڑے کہ الہم شریف تو بعد انہاں نزلنا اکبر پڑے کل شریف ستائیس مرتبہ پڑے گنامہ تو اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیڑا جس طرح آج ہی ماد پیٹیچوں پیدا آیا اور اس نو جنہ دے بچ ہزار محل عطا کیتے جانگے حضرت علی کرم اللہ واجحل کریم ارشاد فرما دے کہ جیڑا بندہ لیلت القدد راتنو اشادی نماز تو بعد ست مرتبہ انہاں نزلنا صورتی تلاوت کر دائیں ہر مسئیبت جات پائے گا اور ہزار فرشتے ادھے واسطے جنہ دی دعا کرن گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ لیلت القدد راتنو اللہم انہا تو الکریم توحیب وفافو انی یا غفو یا غفور یا غفور دعا کرے اللہ تبارک وطالہ اس نو اس دے والدین اس دے عزیزو کا رب نو بخش دیندہ ٹھیک ہے اے دعا بھی کرنی چاہیے دیئے اور اے دعا نہیں اندھی عربی ہے جتے اپنے طرفوں جوڑی بھی دعا توانو یاد آسکتی یہ زبان تے چل سکتی اس طریقے نال دوسری دعا بھی کرو اللہ تبارک وطالہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین جزاک اللہ سمم آکسانال جس